اکیلی رہ گئے میں اکیلی رہ گئے میں ویرمان مجھے پانچ لاکھ دے اور اپنی جان چھوڑا ورنہ یاد رکھی ہیں تجھے عدالتوں میں کسیدوں گا اور عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تیری چوٹیاں کھس جائیں گی اور تیرے بال سپیت ہو جائیں گی تونے جو کرنا نا شاک سے کرنا میری بات سوڑا پانچ لاکھ؟ کیوں زیادہ ہے؟ آپ کا بیٹا تیمینہ کا گھر ہتھی آنے کے چکر میں ہے اور اسی چکر میں میں نے گواہی دی جھوٹی نازم صاحب کے سامنے پانچ لاکھ تو میرا بنتا ہی ہے نا وہ زیشان ناراض ہو جائے گا بات تو ٹھئے آپ کی زیشان بھی ناراض ہوگا اور رکم کا تقازہ سیدھے طریقے سے بات مان جائیں گی تو بہت اچھا ہے ورنہ آپی کے دبٹے سے آپ کا گھرہ گھوٹ کے مار دوں گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چڑے گا طریقہ مجھے کیا دور کے بدل جانے سے خدمت کے انداز بدل جاتے ہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی امی کو ابو کے پاؤں کے باتے دیکھا ہے اور ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو اپنے شوہر کے بھی میں اسی طرح سے پاؤں دباؤں اچھا اسے کیا امی کہتی ہے کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے تم نے پہلے تینی گھر کا سارا کام سنبھالیا آپا کو چار پائی پہ بٹھا دیا پہلے دینی تم نے میرا تل جیت لیا لیکن پہر پتہ نہیں کیوں میری دل میں خوف سائے خوف کیسے خوف مجھے در لگتا ہے کہ کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چھیننا ہے اب اس در اور اس خوف کو اپنے اندر سے نکاہتے ہیں کیونکہ اب تمہیں مجھ سے علا کوئی نہیں کرتا میں تیمینہ کو زلی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے تمہیں اس پر تحمت لگانی پڑے گی اس کے کردار پر کیچن اچھاننا ہوگا ٹھیک ہے موسیقی 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 زشان کے بارے میں سوچ رہا ہوں خد سے بڑھتا جا رہا ہے دیکھا تھا تنہیں کتنی بد تمیزی کیا اس نے میرے ساتھ جی شوگت بھائی افسوس تو مجھے بہت ہوا دو ٹگے کا آدمی آپ کو بیوکوپ بنا گیا کل تک جو آپ کے تلوے چارتا تھا آج بڑھ بڑھ کے باتے کرتا ہے جانتا تو میدندے میں بیمانی کس لے نہیں کرتا میں کسی کی بات نہیں سننا چاہتا زشان کی باتوں نے دل چیر دیا ہے میرا بات کوئی نہیں ہے شوگت بھائی تھوڑے میں بوتا پڑ گیا ہے گردن میں سریعہ آگیا اس کے بکت آنے دے چینے اس کی گردن سے سریعہ نکال کے اس کے خالق میں نہ ڈال دیا تو شاکت بھائی نام دیں بیرا چھوڑے شغفت بھائی بغسانہ کریں جانے دیں موسیقی 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 کیسی طبیعت ہے تیری ماں کی آپ جی بہتر ہیں اب اللہ کا شکر اب چل پھر بھی لے دیر چلو اچھا ہے اب ضرر اندر چلیجا مجھے زشان سے کچھ بات کر اترا بیٹھا اممہ بینا تم میری بات سکتا بریکنگ بیپس وکیل کے پاس گیا اچھا پھر کل وکیل اس مہارانی کو نوٹس بچھوارا ہے اطالت کے چکر کٹے گی تو اکل ٹھکانے آ جائیں گے شاباش میرے بیٹے شاباب ایک بار مکام میرے ہاتھے جا جائے تب جا کے میرے کلیجے کی آگ تھنڈی ہوگی کسپ خدا کا محنت کی کمائی میرے بیٹے کی اور مالکن وہ بنی بیٹھی ہے وہ ٹھگنی ایش کر رہی تھی ٹینشن نوٹ اممہ جی ٹینشن نوٹ بس دیکھتی جو میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ بیٹا تھوڑے سے پیسے وحید کو بھی دے دینا بس امم بس اس وحید کے لیے میرے پاس ایک روپیاں بھی ہے بہت پھیل گیا وہ 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 داماد ہے اس کھر کا ماں بھاڑ میں گیا ایسا داماد بینک سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے کیا بتا دینا اسے اب اس کا کھاتا بند دی اینڈ اے سن اے سن تو یالہ اس کو ٹھیک کر دے موسیقی 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 آجا ناسیا تجھے پتہ ہے میں تیرا کتنا بے کراری سے انتظار کر رہی تھی خیریت تو ہے ہاں تیرا بیٹا کا ہے دادی کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں پر تُو نے اپنی بے کراری کی وجہ تو مجھے بتائی نہیں پوچھو تو جانے چوکی چوکی آنکھیں چڑیوی سانسے تبھی تبھی مسکراہت تیرے گالوں کی سرکھی بتا رہی کہ تنہیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے امیر آئیٹ میری گوڈ میں ابھی فکر سے بات کروں گی لیکن تو اسے ڈھونڈے کی کیسے کیا مطلب تجھے اس کی گھر کا نہیں پتا نہیں تو چل کوئی بات نہیں میں پھر بھی اس کا گھر تلاش کر لوں گی مگر کیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور فکر تو پھر بھی بندہ ہے پتا ہے کیا خالت چھموں کی ڈیوٹی لگاؤں گی ہاں وہ مدد کر سکتے ہیں ہماری اللہ کرے تو ہمیشہ ایسے مسکراتی رہے آمین 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 نا عزتو بیلٹ میں دیکھتے ہیں کیا خواہ رہا ہے کیا ہوئے تجھے؟ کیا ہوئے تحمینا؟ کچھ تو بتاؤ، کون تب آئے؟ یہ تو زشان کے وکیل کا لیگل نوٹس ہے اور اس میں لکھا ہے کہ تو ان کے گھر سے بیس تولے کا زیور لے کے آئی ہے چوٹ بولتا ہے نازیا میں وہاں سے خالی ہاتھ آئی تھی جون اس میں لکھا ہے کہ زیور لے کے گھر واپس چلی جاؤ ورنہ عدالت میں کانونی کاروائی کیلئی تیار ہو جاؤ میں تجھے گا تھا نازیا جب بھی میری خوشیوں کو کنارہ دکھائی دیتا ہے کوئی نہ کوئی تو پانا کے گھیڑ لیتا ہے مجھے خوشیاں راس ہی نہیں آتی تو فکر نہ کر ڈان کچھ بھی نہیں ہوگا اس بس زشان کو مو کی کھانی پڑے گی تو خود کو مضبوط کر اور خود کو اس جنگ کے لئے تیار کر نازے میں بے سہارا ہوں اکیلی ہوں میں کیسے مقابلہ کروں گی ان سب کا دون کیا میں نہیں ہوں تیرے ساتھ کیا تُو مجھے اپنا سہارا نہیں سمجھتی نازے تو ہی تو میرا سہارا ہے بڑھ ہمیں کبکی پاگر کھانے جا چکی ہوتی اب دیکھ ہر زشان کی ہوگی میں اس سے اپنی ہر زیادتی ہر ظلم کا بدلہ لوں گی شاباش تُو میرے ساتھ چل کہاں موسیقی 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 یہ لیگل نوٹس میں نہیں بھی جوایا یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے سشان نے مجھے کبھی بھی بیس تولے زیور نہیں چڑھایا ہے بی بی یہ نکاح نامہ آپ ہی کا ہے جی میرا یہ تو اس نکاح نامے میں بیس تولے زیور لکھا ہوا یہ دیکھیں میں نے صرف نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اس میں کیا لکھا ہے مجھے کیا پتا دیکھیں زیور یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں اور اس کا زیور واپس کریں میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو مجھے طلاق دے چکا ہے یہ باتیں آپ حدالت میں ثابت کریں میں تو صرف آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ رہنے کو تیجار ہو جائیں اور اس کا زیور واپس کریں پھر زیور کیسے واپس کروں جب میں نے لیا ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طلاق دے چکے ہو مجھے چلیں میں نے تو ہمدردانہ مشورہ دیا تھا اگر آپ عدالتی کاروائی کے سامنا کرنا چاہتی ہیں تو جیسے آپ کی مرضی چلتے ہیں مینہ ان سے تو اب ہم عدالت میں ہی نمٹیں گے شرہ سے پوچھا موسیقی زیور میں ہے lightweight اب کیا کرنا ہے فقیل تو مقدمہ لڑے گی نالتے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو خلا لے لے ایک طلاق یافتہ عورت خلا کیسے لے سکتی ہے تحمینا وہ جھوٹی گواہیوں کے ذریعے یہ ثابت کر دے گا کہ تم دونوں کی طلاق نہیں ہوئی جیسے اس نے پہلے کیا تھا مہرلے کی مسالتی کمیٹی کے سامنے جانت وہ پہلے ہی مجھ پر بیس دولے سونے کی چوری کا اعزام لگا چکا ہے تو پھر کر پائے گی سامنا جھوٹ کا میں سچی ہوں نازر اور جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے جانت تو میری بات مان ہم اپنے وکیل کے ذریعے زشان پر انزام لگوا کے اس سے کیا ہوگا اور فینسز ڈیفنس نہیں نازیا اب بھی کہتے ہیں کہ سچ پہ بڑی طاقت ہوتی ہے سچ کے سامنے چھوٹ ریت کی دیوار کی طرح ڈہ جاتا ہے تہمینہ یہ سب کتابی باتیں اور صرف کتابوں میں ہی اچھی رکھتی ہیں تیرے پاس تو کوئی سبوت پہ نہیں ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ہے سبوت ہے کون زشان کی بیوی رکسانہ وہ پہلی تیرے خلاف گواہی دے چکی ہے اب وہ تیرے حق میں کیسے بولے گی تو خالہ چمو کو فون ملا ملا نا ہلو خالہ چمو میں تہمینہ بات کر دیوں کیسی ہے میری بچی میں چیک ہوں آپ کدے رہے آری میں گھر پہ ہوں خالہ چمو آپ گھر آسکتی ہیں مجھے کچھ کام ہے آپ سے اچھا تو فکر نہ کر تو فون رکھ میں ابھی پہنچی ہم ہم چلو ٹھیک ہے جیسے تُو کہہ رہی ہے خالہ چمو کیلے آرفہ کے گھر جا کے یہ رکسانہ کو دے دینا ٹھیک ہے لیکن خالہ پلیز خیال رہے کہ آرفہ یا زشان میں سے کسی کو پتہ نہ چلے تو اس کی فکر ہی مت کر یہ سمجھ کہ خط پہنچ گیا پر خالہ تم وہاں جا کے کہو گی کیا تو یہ چھوڑ دے کہ وہاں جا کر کیا کہنے اور کیسے کہنے اب میں جاتی ہوں نافذ موسیقی موسیقی